ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈا کے مالی سال 2022 کے بجٹ میں شعبہ قومی دفاع کے لیے 8 بلین ڈالر کی نئی رقم مختص کیے جانے کی توقع وزیر خزانہ نیا مالیاتی بجٹ پیش کریں گی یوکرین کے صدر کی کینیڈین وزیر آزم ٹروڈو سے مزید ہتھیاروں کی درخواست کینیڈا اور چین کے ماہ بہن تعلقات میں بہتری کی فضا قائم ہو گئی کینیڈین وزیر خار جاگہ کہنا ہے کہ کینیڈا اور چین کے تعلقات کی مضبوط بنیاد ہے کینیڈا چین کی خودمختاری سیاسی نظام اور چینی عوام کے ازازانہ انتخاب کا اعترام کرتا ہے روسی جاریت کو روپنے کے لیے کینیڈا کا اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کینیڈا نے مزید 3400 فوجی اہلکاروں، فوجیوں، سیلرز اور ہوائی عملے کو مشرقی یورپ میں نیٹو کی رسپانس فورس میں شامل ہونے کا وعدہ کر لیا روس نے افغان طالبان کی حکومت کو باز ذابطہ تسلیم کرنے کی جانب بڑا قدم اٹھا لیا طالبان سفارتکار کو ماسکو میں افغان نازم الامور تسلیم کر لیا گیا گدشتہ برس عالمی برادری نے افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا امریکہ اپنے دوست کو بھی آنکھیں دکھانے سے باز نہ آیا یا روس کا ساتھ دینے پر امریکہ کی بھارت کو وارننگ بھارت کا امریکی وارننگ کے باوجود روسی تیل کی درامہ جاری رکھنے کا اعلان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ساتھ دینے پر تفصیل کے لئے اور اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح coverage کے ساتھ ساتھ اچھے rates کی تو آج ہی call کریں Allstate کے روی کو اور پائیں rates میں بچر اور بہترین services ہندی انگریزی پنچابی اردو میں services دیتے ہیں call Ravi today 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with Allstate کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور president and broker of record شکیل عالم کو 416-727-1624 پر ضرور رابطہ کیجئے لبرل حکومت یوکرین کے لیے ہتیاروں کی خریداری میں بھاری سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ روس کے بڑھتے ہوئے حملے کے سامنے اپنا دفاع کر سکے مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی وفاقی حکومت کی جانب سے جمعیرات کو پیش کیے جانے والے بجٹ میں محکمہ قامی دفاع کو اربوہ ڈالر کی نئی رقم ملنے کی توقع ہے ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ سے توقع ہے کہ محکمہ قامی دفاع میں آٹھ بلین ڈالر تک کی نئی رقم مختص کی جائے گی معلوم ہوا ہے کہ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ جمعیرات کو نیا مالیاتی بجٹ پیش کریں گی ایک عالی حکومتی ذرائع کے مطابق بجٹ کے اربوہ ڈالر کے نئے دفاع اخراجات اس اضافے سے زیادہ ہوں گے جو لبرل حکومت نے اپنی دو ہزار سترہ کی دفاع پالیسی میں کی تھی جیسا کہ وزیر دفاع انیتہ آنن نے پچھلے مہینے ایک تقریر میں اشارہ کیا تھا وفاقی حکومت نوراٹ میں ایک بڑی کسیر سالہ سرمایہ کاری کر رہی ہے جو کہ یو ایس کینیڈا کی مشتر کا فضائی اور سمندری دفاعی کمانڈ ہے نوراٹ کی ریڑ کی ہڈی ریڈار اسٹیشنز کی ایک زنجیر ہے جو اپنی سرویس کی زندگی کے اختتام کے قریب ہیں ذرائع نے کہا کہ لبرل حکومت یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی خریداری میں بھاری سرمایہ کاری کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے تاکہ روس کے بڑھتے ہوئے وحشیانہ حملے کے سامنے اپنا دفاع کر سکے آنن نے حال ہی میں تسلیم کیا کہ کینیڈا کی فوج کے ہتھیاروں کا زخیرہ جو وہ عطیہ کر سکتا ہے بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے ذرائع نے بتایا کہ یوکرین کے صدر ولادر میرزیلنسکی نے وزیر آزم جیسٹن ٹوڈو کی حکومت سے مزید ہتھیاروں کی درخواست کی ہے کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کینیڈا موجودہ وبا کے خلاف عالمی جنگ میں چین کے اہم کردار کو سراتا ہے اور چین کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی محولیاتی تحفظ اور انصداد وبا کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا اور چین کے دمیان تعلقات بہتر ہونے لگے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کینیڈا کی وزیر خارجہ ملانی جولی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی جس میں روس یوکرین جنگ سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وانگ ای نے کہا کہ چین ہمیشہ چین کینیڈا تعلقات کو اسٹریٹیجک اور طویل المددتی نکتہ نظر سے دیکھتا ہے دو طرفہ تعلقات کے موجودہ مشکل حالہ دونوں فریقوں کے مفات میں نہیں ہے وانگ ای نے اس بارے میں تین نکاتی تجاویز پیش کی پہلا یہ کہ چین کو مضبط اور معروضی طور پر دیکھا جائے اور ایک دانشمندانہ اور عملی چائنہ پالیسی پر عمل کیا جائے دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا احترام کیا جائے اور چین کینیڈا تعلقات میں نئی رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں تیسرا خودمختاری پر کاربند رہنا اور غیر ضروری بیرونی مداخلت کو ترک کرنا ہے جولی نے کہا کہ کینیڈا اور چین کے تعلقات کی مضبوط بنیاد ہے کینیڈین فریق چین کی خودمختاری سیاسی نظام اور چینی عوام کے آزادانہ انتخاب کا احترام کرتا ہے کینیڈا اور چین کے تعلقات کا یہ دور ایک مشکل مرحلے میں ہے کینیڈا چین کے ساتھ خوش اسطوبی اور باہمی احترام کے ساتھ برداؤ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ دو طرفہ تعلقات بتدریج ترقی کر سکیں کینیڈا اور چین کے تعلقات درست راستے پر واپس آ رہے ہیں اور مزید لچکدار تعلقات استوار ہو رہے ہیں کینیڈا موجودہ وابا کے خلاف عالمی جنگ میں چین کے اہم کردار کو سرحتا ہے اور چین کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی، محولیاتی تحفظ اور انصداد وابا کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے دونوں فریقین نے یوکرین کے معاملے پر بھی تبادہ خیال کیا وانگ ای نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے چین کے موقع پر ایک جامعہ اور مستنت بیان دیا ہے چین نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ پر امن اور اقلی طور پر سوچیں امن کے مواقع پیدا کریں اور مذاکرات کے امکانات پیدا کریں موجودہ مذاکرات کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن جب تک مذاکرات جاری رہیں گے جنگ بندی کے امکانات اور امن کی امید رہے گی چین اس سلسلے میں ایک معروضی اور منصفانہ موقع کی بنیاد پر تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا جولی نے کہا کہ کینیڈا چین کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے کینیڈا کی فوج اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا فوجی یوکرینی مہاجرین سے نمٹنے میں پولینڈ کی مدد کر سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی فوج اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا فوجی یوکرینی مہاجرین سے نمٹنے میں پولینڈ کی مدد کر سکتے ہیں پولینڈ نے تنازے سے فرار ہونے والے تقریباً دھائی ملین یوکرینیوں کو قبول کیا ہے وزیر دفاع انیتا آنند کی ترجمان نے کہا کہ فوجی منصوبہ سازوں کی ایک ٹیم اس ہفتے پولینڈ پہنچی تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کینیڈا کے فوجی کس طرح مدد کر سکتے ہیں یہ ٹیم پولش اتحادیوں اور کینیڈین کوششوں کی مدد کے لیے سی اے ایف کی تائیناتی کے امکانات کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ یوکرینی پناہ گزینوں کی دیکھ بھال ہم آہنگی اور آگے کی نکل و حرکت کو آسان بنایا جا سکے پولینڈ میں ٹیم ممکنہ گنجائش اور کاموں کے بارے میں سفارشات پراہم کرے گی جو سی اے ایف کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں فوج نے ابھی تک یہ تیع نہیں کیا ہے کہ آیا وہ اس مشن کے لیے فوج تائینات کرے گی کینیڈا نے مزید تین ہزار چار سو فوجی اہلکاروں فوجیوں سیلرز اور ہوائی عملے کو مشرقی یورپ میں نیٹو کے رسپانس پورس میں شامل ہونے کا وعدہ کیا ہے تاکہ روسی جہریت کو مزید رکا جا سکے ترجمان روسی وزارت خارجہ کے مطابق حالیہ روسی اقدام دو طرفہ تعلقات کی مکمل بحالی کی جانب اہم قدم ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں روس نے اغوانستان میں طالبان کی حکومت کو بزابطہ تسلیم کرنے کی جانب بڑا قدم اٹھا گیا ہے غیر ملکی خبری سائداری کی رپورٹ کے مطابق تالبان سفارتکار جمال گروال کو ماسکو میں اغوان نازم الامور تسلیم کر دیا گیا ہے ترجمان روسی وزارت خارجہ ماریہ زخروہ کے مطابق اقدام دو طرفہ تعلقات کی مکمل بحالی کی جانب قدم ہے خیال رہے کہ گزشتہ برس اگست میں تالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے بین الاقوامی برادری نے اغوانستان کی نئی حکومت کو بزابطہ طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اغوانستان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تالبان کی اقدامات دیکھنے کے بات کریں گے وائٹ ہاؤس کے قوم اقتصادی کانسل کے ڈائریکٹر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق امریکہ نے بھارت کو روس کے ساتھ سفبندی کرنے پر خبردار کیا ہے مزید اعوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں روس کے ساتھ سفبندی کرنے پر امریکہ نے بھارت کو وارننگ دے دی وائٹ ہاؤس کے قوم اقتصادی کانسل کے ڈائریکٹر برائن ڈیز نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق امریکہ نے بھارت کو روس کے ساتھ سفبندی کرنے پر خبردار کیا ہے برائن ڈیز کا کہنا تھا کہ ماسکو کے ساتھ زیادہ واضح اسٹریٹیجک سفبندی کے نتائج اہم اور طبیل مددتی ہوں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی حکام یوکرین حملے پر بھارت کے رد عمل سے مایوس ہوئے ہیں بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی قومی سلامتی کے نائج مشیر نے بھی بھارت کو خبردار کیا تھا دوسری جانے بھارت نے امریکی وارننگ کے باوجود روسی تیل کی درامت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV